ملتان کیکٹ سٹیڈیم ملتان کی پبلک کو چاہیے کہ وہ یہ تمام ملتان کیکٹ سٹیڈیم میں آ کر دیکھیں اور پی سی بی کے اس اقدام کو بھرپور سپورٹ کریں تاکہ فیچر میں بھی ملتان کو بڑے انٹرنیشنل ایوینٹس ہوسٹ کرنے کا موقع ملے اسی موقع کے مناسبت سے آج ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ گھر بیٹے پاکستان اور ویسٹ انڈیز سٹیڈیز کے لیے ٹکٹس بک کر سکتے ہیں یہاں میں یہ کلیر کر دوں کہ ٹکٹس بک کرنے کا پرسیجر موبائل اور کمپیوٹر پر بلکل سیم ہے ٹکٹس بک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے bookme.pk کی ویب سائٹ پر جانا ہے ویب سائٹ پر جانے کے بعد آپ کو ٹاپ پر مختلف آپشنز نظر آئیں گے جہاں سے آپ نے کرکٹ کو آپشن سلیکٹ کرنا ہے کرکٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پاکستان ویسٹ انڈیز سیریز کے سارے میچز کا شیڈیول شو ہو جائے گا یہاں سے آپ وہ میچ سلیٹ کریں جس کے لیے آپ ٹکٹس بک کروانا چاہتے ہیں میچ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سٹیڈیم کے تمام انکلوئیر اور ان میں سیٹس کی پرائز شو ہو جائے گی گائز میں پانچ سے چھ بار ملتان ٹکٹس سٹیڈیم میں انٹرنیشنل میچز دیکھ چکا ہوں تو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ عمران خان یا فضل مبود انکلوئیر میں سیٹس لیں ان انکلوئیر سے پچ اور گراؤنڈ میں لگی سکرین کا بہترین ویو آتا ہے ساتھ ہی اگر آپ ان انکلوئیر میں سیٹس لیں گے تو آپ پویلین میں بیٹھے پلیئرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر پوسیبل ہے تو جنرل انکلوئیر میں سیٹس نہ لیں کیونکہ ان انکلوئیر کا پچ سے جسٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے دھوپ بھی سیدھی پڑتی ہے اور سیٹنگ ارینجمنٹ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی ایک سی این ای سی کا گینسٹ آپ میکسیمم چھ ٹکٹس بک کروا سکتے ہیں یہاں سے آپ نمبر آف ٹکٹس سیلیٹ کریں اور بک می پر کلک کریں بک می پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک فارم اوپن ہو جائے گا یہاں پر تمام سپیکٹیٹرز کے سی این ای سی یا بے فارم کے مطابق ایکزیکٹ نیم اینٹر کریں اور نیچے دی گئی جگہ پر اس پرسن کی ڈیٹیلز اینٹر کریں جس کے سی این ای سی کے اگینسٹ آپ نے ٹکٹس بک کروانی ہیں ڈیٹیلز اینٹر کرنے کے بعد آپ کو دیئے گئے نمبر پر اوٹی پی ریسیب ہو جائے گا یہاں آپ نے ایک خیال یہ کرنا ہے کہ آپ کوئی کنورٹر نمبر اینٹر نہ کریں ورنہ آپ کو اوٹی پی ریسیب نہیں ہوگا اوٹی پی اینٹر کرنے کے بعد بک می پر کلک کریں بک می پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ڈیفرنٹ پییمنٹ آپشنز شو ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس ویزا یا ماسٹر کارڈ کا ایٹی ایم کارڈ ہے تو آپ ڈیبیٹ یا کریٹ کارڈ والا اوپشن سیلیٹ کریں اور اگر آپ کے پاس یونین پی والا ڈیبیٹ یا کریٹ کارڈ ہے تو آپ لاسٹ والا اوپشن سیلیٹ کریں اسی طرح اگر آپ جیز کیس یا ایزی پیسے سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ اوپشنز بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں پیمنٹ اوپشن سیلیٹ کرنے کے بعد چیک آٹ پر کلک کریں پیمنٹ مکمل ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک کنفرمیشن ونڈو اوپن ہو جائے گی جہاں سے آپ اپنی ٹکٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹکٹ کا سیمپل آپ کے سامنے ہے گراؤنڈ میں انٹر ہونے کے لیے ٹکٹ کا پرنٹ اور اوریجنل آئیڈی کارڈ یا اٹھارہ سال سے کم کے لیے بے فارم کا ہونا لازمی ہے اوریجنل آئیڈی کارڈ یا بے فارم کے ساتھ ایک فوٹو کاپی بھی لے کر جانی ہے ٹکٹ پر دی گئی ہدایات کو فالو کریں تاکہ آپ کو اور گراؤنڈ کے عملے کو میچ کے دوران کوئی پریشانی نہ ہو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہاؤس دیٹ